بسم اللہ الرحمن الرحیم this is آمنا and today we will discuss about IMF International Monetary Fund آج ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل صرف پڑھیں گے کیونکہ آئے روز ہم یہ سنتے ہیں کہ IMF نے پاکستان کو لون دیا ہے اور پاکستان پر کنڈیشنز امپوز کی ہیں etc etc ہم اس طرح کی باتیں بہت سنتے ہیں اور اب جو ریسنٹ بجٹ آیا ہے جو نئی حکومت جو پاکستان کی شہباز شریف کی ہے انہوں نے جو ریسنٹ بجٹ دیا اس پہ بہت سی ڈیبیٹ ہو رہی ہے بہت سے پوائنٹس پہ جو IMF ہے وہ کہہ رہا ہے سبسوڈی نہیں دینی چاہیے ٹیکس انگریز کرنے تو IMF ہم نے بہت دفعہ سنے تو میں نے سوچا کیوں نہ IMF کے بارے میں ہمیں ہاؤ ناؤ لازمی ہونی چاہیے تو یہاں پر آپ ویڈیو پاوس کریں اور میری ایک کوسٹن کا جواب دیں کہ کیا IMF ایک بینک ہے کیونکہ ہم اس سے لون لیتے ہیں کیا یہ ایک بینک ہے سو IMF is not a bank it's an organization ٹھیک ہے with 190 countries in its membership ایک organization ہے یہ کسی قسم کا bank نہیں ہے اور 190 states اس کی membership میں ہیں کلیر اوکے جی اب کب یہ organization بنی تھی اس کا purpose کیا ہے اس کا objective کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں آج کی ویڈیو بہت important ہے کیونکہ IMF کو understand کرنا ہم سب کے لئے بہت ضروری ہے IMF was conceived in July 1944 at the United Nation Britain Woods conference in New Hampshire United States تو 1944 میں basically یہ organization جو ان سے تھی conceived کی گئی تھی بائی دی delegates and 44 nations 44 nations کے delegates اس میٹنگ میں بیٹھے تھے ٹھیک ہے اور پھر decide ہوا تھے کہ بھائی اس طرح یہ ایک organization بنانی چاہیے کب بنائی گئی تھی 1944 میں avoid repeating the competitive currency devaluation that contributed in the great depression of 1930 کیوں ایسے سوچ چاہیے کہ ایسی ایک organization بنانی چاہیے کیونکہ 1930 میں جو یہ great depression آیا تھا USA میں ٹھیک ہے اس میں جو currency devalu یوں ہوئی تھی ٹھیک ہے اس چیز کو روکنے کے لیے decide کیا گیا کہ بھائی currency devaluation نہ ہو تو بہتر ہے کہ ہم ایسی organization بنا دیتے ہیں IMF کا جو primary mission ہے وہ کیا ہے جی to ensure the stability of the international monetary system اب international monetary system میں آپ کا system of exchange rate آ جائے گا international level پہ جو بھی آپ لوگ money transfer کرتے ہو ایک دوسروں کو دیتے ہو trade کرتے ہو ایک سکترہ وہ سب اس میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کا primary mission ہے then this is very important یہ سلائٹ بہت ہی مبور ہے اس کو دہان سے انہاں کی جائے گا دیکھیں دو طرح کی aid ہوتی ہے ایک ہوتی ہے multilateral aid یا جس کو multilateral aid کہتے ہیں یا پھر bilateral aid آ جائے گا ٹھیک ہے UN, IMF and World Bank جیسے جو institutions ٹھیک ہے اگر یہ تین institutions کسی state کو loan دیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کس طرح کی aid ہوتی ہے کس طرح کی مدد ہوتی ہے وہ multilateral aid ہوتی ہے کیوں کیونکہ UN صرف پاکستان کو مدد دیتا ہے بلکہ UN دنیا کی سارے states کو مدد دیتا ہے ٹھیک ہے اس طرح IMF جون سا ہے یہ صرف پاکستان کو مدد نہیں دے گا بلکہ اور بھی پرسنٹ جو aid وہ bilateral aid دی جا رہی ہے for example IMF جو کرزے دے رہا ہے ڈیفرن states کو ٹھیک ہے وہ 25% ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ جیسے کہ پاکستان نے loan لیا تھا ساوڈ عربیہ سے اس طرح کی جو aids ہیں یہ 75% دنیا میں ہو رہی ہیں now let's discuss about the objectives of IMF IMF کے objectives کیا ہیں to promote international cooperation through a permanent institution ٹھیک ہے international cooperation کو promote دیا جاتا ہے اس کے ثروں اس کے لابہ to facilitate expansion of balanced growth of international trade ٹھیک ہے جن states کا international trade کا مسئلہ ہو ٹھیک ہے وہ بھی اس institution کے ثروں اس کو promote کیا جاتا ہے اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے فسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے to assist in the establishment of multi lateral system of payment in respect to current transactions between members اس کے الابہ payments جانس ہیں وہ اگر transfer کرنی ہے ٹھیک ہے یا اگر آپ کو کسی قسم کے پیسے چاہی ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کو IMF سے مل سکتے ہیں then what are the functions of IMF IMF کی کیا کیا functions ہیں تو یہاں پر 3 most important functions لکھے ہوئے ہیں surveillance surveillance کیا ہوتے basically in order اس کو میں highlight کرتے رہتی ہوں in order to maintain stability and prevent crisis ٹھیک ہے stability maintain کرنے کے لئے اور crisis prevent کرنے کے لئے the international monetary system کہا پہ in the international monetary system میں the IMF IMF نے کیا کیا ہے جی IMF monitors member country policies as well as nation regional and global economic and financial development through a formal system known as surveillance ٹھیک ہے تو surveillance آر پہ کیا ہے جی ایک system ہے یہ system IMF نے بنایا ہو ہے اس کے through IMF کیا کرتا ہے کہ اس کی member states ہیں ٹھیک ہے ان میں جو جو نئی policies بنتی ہے ٹھیک ہے ان کو دیکھتا ہے اور ان میں جو بھی ردو بدل کرنا ہوتا ہے ٹھیک ان میں instructions دیتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ global economic and financial developments میں بھی مدد کرتا ہے اپنی member states کی اور اس system میں کیا کہتے ہیں surveillance کہتے ہیں یہ بھی اس کا فانکشن ہے IMF کا then financial assistance providing loans to member countries that are experiencing potential balance of payment problem ٹھیک اگر کسی ملک میں balance of payment کا issue چل رہا ہے تو اس case میں جو IMF ہے اس کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ وہ پیسوں کے assistance دے کر ان issue ریزول کر دیتا ہے ٹھیک capacity development IMF provides technical assistance and training to help member countries built better economic institutions and strengthen related human capabilities ٹھیک ہے اس کے علاوہ training provide کہ آپ نے کس طرح آپ ملک different institutions کو چلانا ہے for example design and implementing policies ٹھیک IMF policies کو implement کر دیتا ہے ٹھیک ہے یا design کرتا ہے ایسی policies اپنی member states کے لیے تو پہلے design کرتے اس کے بعد کہتا کہ ان کو implement کرو گے تو آپ کے ملک میں یہ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی تو policies کن کے چیزوں کے بنتی 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 اس کے لاب آپ کی ایڈوکیشن پہ کتنے پیسے ہونے چاہیے ٹھیک ہے انفرار سٹرکشن پہ کتنے ہونے چاہیے کتنے سبسوڑی ہونی چاہیے نہیں چاہیے تو capacity development بھی IMF کا ایک function ہے دیکھتے ہیں کیا criticism ہے ابھی چاہیے فنکشن دیکھے ہیں مطلب کہ IMF جون سے بہت سی فسیلٹیز پروائیڈ کرتا ہے تو کیا یہ اتنا زیادہ دل کا کھولا انسٹیوٹ ہے صرف وہ کہتے کہ ہمارا کام دینا لینا کچھ پہ نہیں ایسا نہیں ہے سیدھی سے بات دنیا میں وہی ہوتا ہے کہ آپ دو اور پھر لو ٹھیک ہے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں صرف دینا ہے ٹھیک ادروائز ہر جگہ پر ایک ہی رول چلتا ہے کہ دو اور لو ٹھیک اچھا جی criticism کے بات کر لیتے ہیں social and political unrest بہت زیادہ create ہو چکا ہے different states میں due to IMF کیسے اس کی سمپل سا example دیتی آپ IMF سے لون تو لے لیتے ہو ٹھیک پھر آپ کسی پہ کر کے IMF کا لون پی بھی کر دیتے ہو بٹ اس لون پہ جو آپ نے interest پی کر نا ہوتا جو آپ نے سود پی کر نا ہوتے اس کی وجہ سے آپ پھستے جاتے ہو ٹھیک ہے مطبع آپ اس کا قرض دیتے کہ آپ پھر بھی interest پی کرنے کے لئے پیسے نہیں ہوں گے اگلی دفعہ پھر آپ کسی سے interest پی کرنے کے پیسے لوگ ادھار ٹھیک ہے تو پھر اس رہا آپ ادھار میں پھستے جاؤ پولٹیکل انریسٹ پروائیڈ کر دیا ہے یہ ہمیں تھوڑی دیر کا کمفرٹ زون تو پروائیڈ کرتا ہے لیکن بات میں جو ہمیں پروبلم فیس کرنی پڑتی ہیں وہ تو ہم خود سے اندازہ لگا سکتے ہیں اور کس طرح رات و رات کس طرح مطلب کہ پیٹرل کی قیمت ہے وہ مطلب پھر سے زیادہ ہو چکی ہے سو what is all this یہ سب کچھ کیا ہے کی بدولت ہے سو کرتی سم دیکھتے ہیں فرس کنڈیشن پلیس آن لون آر ٹو انٹروسیو آن کمپرومائز ایک 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 بہت بھٹ بہت ہمیں کہا جاتے بھائی ٹیکس انگریز کرو سب سکت رس ختم ایک 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 mean کہ we don't have our own economic sovereignty ہم ایکچنی میں ہماری جو اکانومک سورینٹی ہے وہ خطرے میں اس کو بہت بہتا تھریٹ ہے ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد میں نے آپ پہ ایک لکھا ہے جوزف سٹگلٹس یہ بیسیکلی اکانومکس میں ان کو نومل پرائز بھی ملا تھا اور اس کے علاوہ یہ ورڈ بینک کے فوراں چیف اکانومسٹ بھی رہ چکے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جو کنڈیشنز ہوتی ہیں اس کے بارے میں ان کی ایک سٹیٹمنٹ یہاں پہ لکھے ہوئی ہے کنڈیشنیلٹی ریفرز تو مور فورسفل کنڈیشنز وانس دارٹ اوفن ترن دی لون انٹو آ پولیسی ٹول ٹھیک ہے مطلب کی دیکھو ایک ورڈ بینک کا بندہ خود ہی کیا کہہ رہا ہے ان کنڈیشنز کے بارے میں وہ آپ لوگ کے سامنے ہے سیکنڈلی آئی ایم ایف سٹرکچر ایڈیسٹمنٹ پروگرام ٹھیک ہے یہ جو پروگرام ہے نا this actually reflect the آئی ایم ایف بلیف ان ایکانومک لیبرلیزن این پرائیوٹیزیشن ٹھیک ہے کیونکہ جب ہی ہم لون لیتے ہیں تو ہمیں اس پروگرام کو فالو کرنا پڑتا ہے وہ بھی یہ کرنا پڑتا ہے اور اس کو اوہ بھی یہ پتا چلتا ہے کہ جو آئی ایم ایف ہے وہ بسکلی ریفلیکٹ کیا کر رہے ایکانومک لیبریشن این پرائیوٹیشن کو ریفلیکٹ کر رہا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سٹرکچر ایڈیسٹمنٹ پروگرام ہے ان میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں this require currency devaluation ٹھیک ہے currency کو devalue کرنا کیوں تاکہ آپ کے جو ایکسپورٹس کو انہینس کیا جو اور آپ کے انپورٹس کو کم کیا جائے ٹھیک اور اسے لیے پاکستان کی کرنسی کا جو حال ہے واپلوں کے سامنے ہیں سیکنڈ ریز ٹیکس ٹیکس کو بڑھانے کا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو پاکستان کی جو عمام ہے وہ بہت جلد ڈنڈے لے کے باہر نکل پڑے گی کیوں کیونکہ آپ پاکستان کو اس نے کے سبسوڈیز نہیں دے رہے بات ان سے ٹیکس بہت زیادہ لے رہے ایک سوٹ پر ایک برینڈ کا سوٹ لنے جاؤ تو تین سو اس پر ٹیکس آپ پہ پہ کر رہے ہو تو وٹ ایس دیس ٹیک ہے اس کے علاوہ ان سبسوڈیز ٹیک ہے یہ جو پروگرام ہے یہ کہتے ہیں کہ سبسوڈیز ختم کر دو ہم الگ سے ایک ویڈیو میں سٹرکچرل ارجسمنٹ پروگرام پڑیں گی آئی ایم ایف کا ٹیک ہے بٹ یہاں بھی جو ایم بورننٹ چیزیں وہ میں آپ لوگ سے ڈسکسانا چاہتی تھی اس کے علاوہ اور بھی بہت سے چیزیں ہیں جیسے کہ آئی ایم ایف کہتے ہیں کہ بھئی آپ اس دفعہ اس سال جو بجٹ آیا ہے اس میں آپ اپنی انفرسٹرکٹر پہ نہیں اتنا سپینڈ کرو گے اس کے علاوہ بھئی آپ اپنی جو جو مطلب کی گورنمنٹ کی افیسرز ہیں ان کی جو پے ہے ٹھیک ہے ان کو اس طرح سے ریگولیئر کرو اس طرح لگ رہے گا تو ہر چیز میں ہمیں ان کی معنی پڑ رہی ہے اور یہ جو پیٹرول پرائزز ہائی ہوتی جا رہی ہے اس میں بھی ہمیں ان کی معنی پڑ رہی ہے کیونکہ بجٹ جو لے کے آئے ہیں ہم نے لون لیا ہے اور ہمیں سب کچھ کرنا پڑے گا سو this is all about ایم ایف and criticism of ایم ایف if you have any question do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet ملتے ہیں جی next hot issue کے ساتھ until then مجھے اپنی دعا میں آدھ رکھے گا stay tuned and اللہ حافظ